اسلام علیکم ورحمد اللہ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سہر کی اس خوبصورت نشریات میں اور آج کا دن خوبصورت بھی ہے پاکیزہ بھی ہے کہ اس کے نسبت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہے آج ان کی یومِ ولادتِ بات سعادت الحمدللہ ہم منا رہے ہیں اور اسی اسنہ میں پھر وقت آ گیا آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ انبیاء کے بول کا تو آج ناظرین ہماری کوشش ہوگی اور ہوتی ہے اس سیگمنٹ میں کہ نہ صرف آپ کو انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں بلکہ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا قرآن حکیم نے ان کے جو قصے سنائے ہیں ان کی پاکیزگی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے اپنی سی کوشش کر کے رکھ سکیں تو آج جب میں بات کرنے جا رہی ہوں اللہ کے قلیم حضرت موسیٰ کی اور آسائے موسیٰ کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کی ان کے جو کرشمات ہمارے سامنے دکھائی دیئے جو ہم نے دیکھے جو ہم نے پڑھے اس پر آج انشاءاللہ العزیز بات ہوگی حضرت حارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کی حیاتِ طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں کہیں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور کہیں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں ناظرین گرامی ذرہ غور سے سنیے گا کہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 128 بار قرآن حکیم میں آیا ہے یہ پندرہ سو بیس قبل مسیح اس کی بات ہے کہ مصر پر فرعون بادشاہ کی حکومت تھی خدای کا دعوے دار تھا یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا بڑا جابر تھا یہ بادشاہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی خوب پھولی یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی یہ سب سے بہترین پیروکار تھے انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے یہی بنیاد بنی کہ اس بادشاہ نے اس ظالم اور جابر بادشاہ نے اور اس کے ہواریوں نے اس قوم پر ان لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا اور ان سے ہر طرح کا قلیز اور گھٹیا کام کروانا شروع کر دیا حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر اس کے لوگوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی یہ سن کر فرعون بڑا فکر مند ہو اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کے فیصلے ناظرین اگرامی ہٹل ہوتے ہیں جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں نو مولود بچے زباہ کر دیا جاتے ہیں ظلم و بربریت کا یہ عالم کہ ایک پیدا ہوا ننہ منہ مہمان نیا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور ایسا ایک دو یا تین نہیں ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے پیدا ہوتے ہیں قتل کر دیا جاتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فیرون سے کہا کہ اب اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح ہم قتل کرتے رہے اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو پھر آئندہ ہمیں خدمت کے لیے لوگ کیسے ملیں گے خدمت گزار کیسے ملیں گے اور ہمارے یہ گھٹیا ترین غلیظ ترین کام کرنے والے کہاں ہوں گے ہمیں کون ملیں گے تو اس پر فیرون کو بھی بڑی فکر ہوئی کہ واقعہ تن بات پہ درست کہہ رہے ہیں فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر ایک سال بچے کو قتل کیا جائے یعنی جتنے لڑکے پیدا ہوں ایک سال امان کا سال رکھا جائے اور پھر اگلے سال ان بچوں کو قتل کر دیا جائے اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ پیدا ہوئے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون جس سال میں پیدا ہوئے وہ سال امان تھا یعنی اس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا جبکہ حضرت موسیٰ جس سال میں پیدا ہوئے وہ قتل کرنے والا سال تھا مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمانی تھی اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار نمودار ہی نہیں ہوئے ظاہر ہی نہیں ہوئے یوں ولادت کا جو مرحلہ تھا جو پورا پروسس تھا وہ تو ناظرین گرامی بڑی خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہیں آسکا کہ یہاں پر ایک بچے کی ولادت یا پیدائش ہونے والی ہے لیکن اب ولادت کے بعد جو ولادت ہونی ہے اور ولادت کے بعد قتل کا بھی تو ادنیشہ ہے اب اس کے لئے کیا کیا جائے تو اللہ رب العزت نے جب بچانا ہے تو پھر کیسے کوئی کچھ کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی موسیٰ قلیم اللہ کی والدہ کو بتایا سمجھایا چنانچہ انہوں نے بچے کو جب موسیٰ قلیم اللہ پیدا ہو گیا ان کو صندوق میں لٹایا اور صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا قرآن پاک کی سورہ قصص میں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہی گی اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریائے میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹ آنے والے ہیں اور اسے ہم اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں آگے کیا ہوا ناظرین اگرامی یہ بھی پھر سورہ قصص میں ہی موجود ہے کہ صندوق دریائے میں بہتا ہوا فران کے اس محل پر پہنچ جاتا ہے جو لبے دریائے تھا فران کی نوکروں نے صندوق دیکھا اسے اٹھایا اور فران کی بیوی آسیا کے خدمت میں وہ صندوق پیش کر دیا آسیا نے فران سے درخواست کی کہ وہ یہ بچہ پالیں گی لہٰذا اسے قتل نہ کیا جائے اب آسیا فران سے درخواست کیوں کرتی ہے کہ جب وہ صندوق ان کے پاس آتا ہے صندوق کھول کے دیکھتی ہیں اس کے اندر خوبصورت سا چاند چہرہ چمکتا ہوا بچہ ان کو دکھائی دیتا ہے اور پھر آسیا بے اولاد ہیں تو کیوں نہ فران سے وہ یہ درخواست کریں گی کہ انہیں اس بچے کو پالنے کی اجازت دی جائے اہلیا کی شدید خواہش اب اس کے پیش نظر فران نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے ہی دی ایک دن فران کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ اپنے محل میں بڑی دیڑ سے اس معصوم بچے کو جو موسیٰ کلیم اللہ ہے دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن موسیٰ کلیم اللہ دودھ پی کر نہیں دے رہے ہیں کوئی آیا انہیں دودھ پلا رہی ہے لیکن نہیں پی رہے ہیں چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے چپ نہیں ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی ہوئی ہے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے بلاخر بول پڑتی ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں فیرون کی بیوی کی خواہش پر جب فیرون کی بیوی نے اجازت دے دی اس کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ سے دودھ پی لیا اللہ رب زلجلال نے وعدہ فرمایا تھا وعدہ تو پورا ہونا تھا کہ ہم نے واپس تمہاری طرف ہی بیجنا ہے پھر آسیہ نے اس بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یعنی کہ ان کی ماں ہی ہیں جو ان کو دودھ پی لارہی ہیں اور آسیہ ان کو وظیفہ بھی دے رہی ہیں اللہ رب العزت کی شان دیکھئے ناظرین اگرامی کہ جس بچے کے خوف سے فیرون نے ہزاروں بچے زباہ کروا دیئے بھیڑ بکریوں کی طرح زباہ کروا دیئے وہی بچہ وہی بچہ فیرون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگتا ہے حضرت موسیٰ شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی جو کہ فیرون کی اہلیہ ہے اس کی زیر نگرانی پر ورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ فیرون کے لوگ اسرائیلی کو بری طرح مار پیچ رہے ہیں آپ نے اسے چھڑانی کی بہت کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا حضرت موسیٰ نے اس خبتی کو ایک زوردار مکہ رسید کیا جس سے وہ مارا گیا یہ خبر کچھ ہی دن میں فیرون تک پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ فیرون ان کو گرفتار کر لے گا اللہ رب العزت نے راستے میں آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے پہنچائی اور آپ حضرت کر کے مدین پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت شویب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا آپ دس برہت سکھ حضرت شویب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے بکریہ چراتے رہے اس وقت آپ کو حضرت شویب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اصا یعنی لاتھی جو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی وہ عطا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر تشریف لاتے ہیں اور اب وادی مقدس مقام توا یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراس فرمایا منصب رسالت کے شرف سے مشرف فرمایا اور آپ سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فیرون کی پاس تشریف لے جائیں اور اس کو دین اسلام کی دعوت دیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فران کے دربار میں پہنچتے ہیں تو آپ کو فران اور وہاں کے جادوگر جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اگر تم سچے ہو اگر تم خدا کی بات کرتے ہو تو ہمیں لاؤ کوئی موجزہ لاکر تو دکھاؤ اب وہاں پر جو موجود ہیں جادوگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اب آپ کے اس حصہ سے بڑے بڑے موجزات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے ناظرین اکرامی وہ حصہ جو آپ کو حضرت شویب نے اللہ رب العزت کے حکم سے دیا ہے اب یہاں پر جب اللہ رب العزت کی ویدانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جادوگر جو اللہ رب العزت کی ویدانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا پیغام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو پھر یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ اس کے موجزات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے جب وہاں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور اپنی رسیوں سے سامب بنا دیئے تو اللہ کے حکم سے لاکھوں لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اجدہا بن گیا اور تمام سامبوں کو نگل گیا یہ دیکھ کر جادوگر تو سجدے میں گر گئے اور فوری طور پر ایمان لے آئے مگر فیرون وہ فیرون ہی کیا جو مان جائے فیرون اور اس کے مطابین نے ایمان قبول نہ کیا بلکہ اس کی سرکشی اور کفر مزید بڑھ گئے جسے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں اس قوم پر عذاب کی دعا فرمائی آپ کی دعا کے بعد اللہ رب زلجلال نے فیرونیوں پر پانچ عذابوں کو مسلط فرمایا ناظرین اگرامی غور سے سنیے گا پہلا عذاب اس قوم پر توفان کا عذاب تھا دوسرا عذاب اللہ رب العزت کے جانب سے دیا گیا ٹڈیوں کا وار تھا تیسرا عذاب گہن کا عذاب تھا جو ان کے بھلوں کو لگا چوتھا میڈکو کا حملہ اور پانچوہ حملہ خون یعنی ان کی نہروں کا پانی ناظرین اگرامی خون ہو گیا ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے اللہ رب زلجلال کی جانب سے اور ہر عذاب پر یہ لوگ رحم کی دعا کی فریاد کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر یہ عذاب ٹل جاتا تو پھر پھر یہ قوم اپنی حرکتوں پر واپس آ جاتی یہ قوم اب بھی ایمان لانے کو تیار نہ تھی اور اپنے کفر پر ڈٹی رہی اہد توڑتی رہی یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے قہر قہر و غزب کا آخری عذاب آ گیا اور فیرون اور اس کے مطابعین سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہو گیا یہ تباو برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک ہو گئی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں دکھائی دیتا ہے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا جو قرآن پاک میں ہمیں ملا ہے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع دے اور ان کے صدقے میں ہماری آخرت اچھی کر دے پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کرا اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دسر خوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن صرف بول انترٹینمنٹ پار رمضان میں بول